آج کی اس ورکر کنونیشن کے چیف گرس چودی لطیف اکبر صاحب سادر پاکستان فلم پارٹی سیزار حافظ صاحب سیزار حافظ صاحب سیزار حافظ صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے تمام اہمانے سے گرامی پی ایس ایف پی وائیو پاکستان فلم پارٹی اور سامنے میں سارے ذات پر سارے چہرے جانتا ہوں جہاں نام لوگ تو وقت زیادہ لگے گا چودی لطیف اکبر صاحب اور آمد صاحب میرے خلاف یہ سازش کرتے ہیں کہ یہ جلدی باگتا ہے ایمان تاریخی بات یہ ہے کہ آج میرا پبلک ریلیشن آف ستہ اس کی بھائی فر میرے عزیز ہیں اہلی سجل اس کی ڈرت ہو گئی مجھے صبح کہا کہ آپ نے ہر حالت میں ایک مجھے ڈیڑھے تمہیں کہا کوئی میربان ہی کر کے دو تین گھنڈے آگے کر رہے ہیں جنازہ یہ حقیقت ہے یہ بہنہ میں ذاتی طور پر دل کیا تھا گہ رہیوں سے بخاری صاحب آپ کا دلاور بہت مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ یہاں ابھی میرے عزیزوں نے کہا کہ ہم بہت نظریاتی کارکوں نے میں شکر گذار ہوں چار ماہ چھے ماہ سے یہ کرونا بھی تھا پرابلم تھا ایک سال سے تین ماہ سے میں پوشش کر رہا تھا یہ نظریاتی سامنے آچا سجادہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیشہ مجھے آفر کی کہ اگر یہ کوئی ایک بھی کوئی میٹنگ نہیں کرواتا تو اس سے جلسہ نہیں کرواتا تو میں تیار ہوں یہ ہمیشہ سے آفر رہی مگر ایک بات زندگی میں یاد رکھنا راج صاحب سارے لوگ زندگی صاحب بٹا ہوا ہے پاکستان پیل پارٹی جب بٹو شاید کا نام لیتے ہو جب محترمہ کا نام لیتے ہو تو بسم اللہ کر کے نام لیا کرو اور پھر اس پر عمل کیا کرو فی سبیل اللہ خدا کے واسطے آپ کے پاس تین کا نشان ہے تو آپ بٹو شاید کو محترمہ کو یاد رکھو جنرل عزیز کی بیوی کو ٹکر ملا میری بہن کو آپ نے اس کے ساتھ عشر کیا کیا ادھر سے تو آپ کہتے کہ جی ہے وہ بٹو اور دو شاید اور ان کے ساتھ اخلاقی طور پہ یہ آپ کی ذمہ داری سب کی بنتی تھی میں سب کو کہتا ہوں میں جو کہ بھائی نیچر ایسا آدمی ہوں کہ میں نے جو بھی زندگی میں بات کی سامنے کرتا ہوں میں نہ منافقت کروں میں جھوڑ بولوں آج جو مردی کو کہتا رہے یہ غازی اور شہدہ کی گرپی اور آج الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں نوجوانوں یاد رہنا زندگی اور موقع کا سوالہ میرا اور آپ کا اس خطے کو آپ نے آزاد کروایا آج اس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے آج یہ الیکشن نہیں ہے ہماری آنے والے نسلوں کا سوال ہے آج یاد رہنا زندگی میں میری آواز سننے والے سارے لوگ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہی گلام ہندوستان والی کہ ہندونا ہمیں اندر چڑھ دو رہے اس قطعے میں انیس سو سنتاریس میں غازیہ ملت صدر محمود ابراہیم خان نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا اکرادہ جو منظور کروائی تھا یورن ریزلیشنز کے کشمیری فیصلہ کریں گے آج اس کو چھوڑیں اس حلقے میں انشاءاللہ جو انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پیول پارٹی نہیں رہی اللہ نے چاہا یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ لوگو آج آپ یہ آذان ہو رہے ہیں آپ نماز پڑھیں گے یہ ذرا سنو گوھر سے کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی آپ کے اوپر اگر احسان کرے تو اس کا بدلہ جواب کیا دینا چاہیے ادھے انسان ادھے مسلمان سترہ سال باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہو سترہ سالی سڑکہ احسان نہیں دیکھا تھا خدا کے واسطے اگر اس سڑکہ آپ نے احسان دیکھا جہاں آپ کی ماں بہنیں بیٹھ کے سفر کرتی تھی پورا باپ پورا پوٹا یہ سڑک کس نے مکمل کروائی بورڈ آپ نہیں دیکھ رہے ہوگا اس کے فونڈیشن کا افتطاع تھا آپ کے تھیلے کی سڑک سے لے کر کے افسر مارکٹ سے لے کر کے آپ کا ٹائن کا روح برنیلہ سنٹر سے لے جمعیت میں رہتا خدا کے واسطے میں نے ریاست کا کام کیا پاکستان پل پارڈی چوہی موجی صاحب تھے لطیب اکبر پاکستان پل پارڈی نے جتنے کام کیے آپ کے اس حلقے میں کام کیے ممبر آپ نے نہیں دیا تھا کسر کوئی نہیں چھوڑی پاکستان پل پارڈی کے ورکروں لے تو اس کا جواب آپ کیا دے ہوگی یہ اس پر سوچنے کی بات ہے یہ پاکستان پل پارڈی گلتستہ ہے تمام قبائلوں کا یہ آپ کی جو بڑی پرڈنگ منی جنرل انور صاحب کے پریڈنٹ اس وقت اس کا میں نے افتاہ کیا تھا آج تک اس کا عشر آپ نے کیا کیا آپ وہ میڈیکل کالج آپ وہ یونیوریسٹی ہیں آپ آج کے بچے یہاں سے ہو کر کے صبح جاتے شام کو واپس آتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کس چیز کو آپ دیکھتے ہو کس پیس پر آپ ورڈ دیتے ہو لوگوں کو کبھی سوچا بھی ہے خالی باتیں کر کے اور ورکروں کو آپ کو سب کو سخر ہونا چاہیے جب آپ جائیں گے کسی کے پاس تو آپ اپنا کام لے کے جائیں گے کہ بابا ہم نے پانچ سال میں یہ یہ کام کیے آپ کو تنگی کس بات کی ہے آپ نے اللہ کے کرم سے امت کی تو اس ملک میں کشمیر میں یہ نہیں ہوا باگ میں یونیورسٹی آپ کے سامنے فارور کوٹا میں آپ کے سامنے نیلم میں آپ کے سامنے آکیاں آپ کے سامنے کٹلی آپ کے سامنے میرپور بیمبر آپ کے سامنے تو دوسرے ورکر جو جاتے ہیں لوگ کے پاس اور جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں وہ اٹھیں ہم زمین آسوان کر دیں گے ہم یہ بھی کر دیں گے وہ کر دیں گے کوئی ایک ہی چیز مجھے بتا دو اس کتے میں اس حلقے میں تو جب آپ کے سامنے زیروہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کوشش کرنی چاہیے تمام لوگوں تک الیکشن اللہ نے چاہا پاکستان پل پاڈی آزاد کشمیر اور ماجرین کے ہر حلقے سے الیکشن لڑے گے انشاءاللہ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انچ کو فدا کریں گے میرے رب نے چاہا ہندوستان نہیں فدا کر سکتا مائی کا لاز کنچ کو کوئی نہیں فدا کر سکتا انشاءاللہ یہ الیکشن کمپنیم میں خود چلاؤں گا میں زبانی جمعہ خلقورہ آدمی نہیں ہوں گپے ماری اہل عطیفہ قصر چار آربائے پورڈو کی چائے میں زندہ بات میں زندہ بات مردبا کا سوال نہیں پولنگ سیشن سے رجل لوں گا پھر میں کہوں گا کہ سجاد کون کیا یا کون نہیں ہے نظریہ کو ہم بنے اور پولنگ سیشن سے لکھویں سارس بورٹ بربادی مت کرو اپنے آپ کو پروف کرو کوشش کرو کیونکہ آپ نے کام کیا اور اندہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اسمبلی ممبر پاکستان پیپل پارٹی کا وہ ہر حوالے سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے کون سے بھی جیتیں گے اور اس حلقے سے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی سرماہ دار ہے کوئی نہیں ہے الیکشن سب کا حق ہے ہم نے اپنے آپ کا اعتصاب کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا کام کرنا ہے ایک عام آدمی دلاؤ پر بخاری کو میں نے بتایا اس کے ساتھ بھائی بھی تھے عزیز بھی تھے اور میں نے جو اس کے ساتھ باتیں کی مجھے اس کا تکلیف ہوئی کہ ایک اچھے ورکر کو سید کو میں نے کہا بخاری مہربانی کرنا اور میں شعباش اس کو دینے چاہتا ہوں کہ یہ ہے جرر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کم سے کم آج آپ بیٹھے تو ہیں یہ جنہ تو آپ نے دیکھ لیا آج آپ نے پاکستان پیل پارٹی کی بات کر لی اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ اور ہم نہیں جیتیں گے انشاءاللہ جو مجھے ذاتی جانتے ہیں پیبل پارٹی اور بغیر پیل پارٹ سے ہٹ کے بورڈ بینک پانچ سات ہزار میرا ذاتی بھی ہے یہاں پارٹی سے ہٹ کے وہ بھی آپ کو ملے گا اور پارٹی کا اللہ کے پاس کم ہی نہیں ہے یاد رہنا زندگی میں جب جس کو عزت دے آپ سب کو جب ورکروں کو عزت دے جو آپ اتنے مخلص ہیں تو آپ دیکھ رہنا کہ ہم کیا کریں گے ان کا آشار ہمیں اس پر کوئی اعتراض کی ضرور نہیں ہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے جو بھی کوئی بات اپنا اپنا پولین سیشن اپنا وارڈ اپنی یونین کانسل اور انشاءاللہ آپ مشکل یہ آپ کہتے ہیں ورکر کنونشن راہ صاحب نے بات آپ اچیس آدمی تیس آدمی بیٹھیں پارڈی بریزنٹ موجود ہے اس کے پاس جائیں مجھے بولائیں ہم بیٹھ کے آپ جو کہتے ہیں ہم کرنے کے لئے تیار ہیں مگر آج اگر بسم اللہ دلاور وحاری نے کی تو کل کہیں آپ کہ دلاور وحاری نے کونٹیڑا ناکٹیڑا میں ایسا مانے لگا میں بالکل الٹا آدمی ہوں جو پیل کرے گا وہی آگے جائے گا جو پراگرس کرے گا وہی آگے جائے گا نہ میں ماں میں نانا نہ میں دوستی نہ رشتہ نانا کوئی پارنے والا آدمی نہیں ہو یہ بات یاد رکھ لینا میں بالکل سیدھا آدمی ہوں ویسا جو سیدھا چلے گا جان آزد الٹا چلے گا تو جن کا اشر آپ کے سامنے ہے وہ آپ کے سونے پھرتے ہوئے جا رہے ہیں تو میں کمام نوجوانوں سے آپ سب سے جو گزارش کرنے چاہتا ہوں کہ انشاء اللہ کہ آپ نصیر صاحب آپ سب کی الیکشن پاکستان پیٹ پاڑی یہاں سے لڑے گی اللہ کے حکم سے اور مل کر کے کوشش کریں کہ یہ بھی پروف کریں کہ غریب آدمی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے سیاست کرسے پیچھے کوئی نمبر نہیں آج کا آپ پلشنوں بیٹھے ہوئے صرف کیا ہوگی کہ جیتیں گے اللہ کے حکم سے ہم پروف آپ گلنے نا ہماری سیٹیں بھی اگر یہاں سے پراغرس ہوگی تو انشاء اللہ جس طرح اپنے ہلکوں کا کام کریں گے دبل آپ کا کام کریں گے آپ کے بھرکوں کو عزت دیں گے انشاءاللہ ان کو لڈ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے یہ میرا فیدہ آپ سے ہے اور ذاتی جانتے بھی ہیں دیارہ لتیسہ چوہی صاحب ان کی میں نے ٹھارہ سترہ گریٹ کے یہاں نوکر دیئے ملازمت اللہ دیارہ اور باقی جو چھوٹے ہیں ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہے ایسے شہرنے پتر اور پھر آج کہتے ہیں آپ گل دے نا کسی وقت آپ کا لولہ لنگلہ بھی میں نے نہیں چھوڑا پارٹی نہیں دیکھی برادری نہیں دیکھی جو سامنے آیا بسم اللہ کر کے لگا گیا پہلے جا کر یونیورسکیوں میں چیک کرو اعتصاد میں چیک کرو موصف میں چیک کرو میکو میں چیک کرو کہ آپ کا کتنے شہر ملا اس لیے کہ آپ کا آدمی اسمبلی میں نہیں تھا مگر آج بھی اگر لوگ یہاں کا انصاف نہ کریں اور یہ کہیں کہ جناب جہاں نا شریف کیا ہے دلاور خالی کیا ہے وہ میرا جو دوسرا یہ سارے یہ سرانہ نصیر کیا ہے یہ نہیں پارٹی ہے آپ نے پارٹی پاکستان پل بارڈی کو ووٹ دینا ہے آپ نے لطیف اپر وہ یاکو کو ووٹ دینا ہے آپ کی افضل میرا رب کرے گا یاکو کرے گا لطیف اپر کرے گا تو میں آپ سب کو بہت بہت شکریہ سارے لوگ بیٹھے رہے نہ کیونکہ ایسا نہ ہو کیونکہ آفاغ سائیوں کی ذمہ داری آفاغ آفاغ بجے تیری اور اکدر گیا پتروں میں سارے جاننا سیسس میں یونیون کارنسل وائی پراگرس انسلت اسے گولا سارے گولا یہ آپ سارے یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سارے آپ کے چیف گرس کو سن کے آرام سے جانا جتنے لوگ آپ بیٹھے اور بھی آپ تاکہ یہ آپ کے مہمان بھی ہیں آپ کے پارٹی پریزیمنٹ میری مجبوری ہے تو سارے سن کے آرام سے کیونکہ ضرورت بھی وقت کی حالات کی ضرورت بھی یہ ہے آج مقبضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے میں اور آپ گھٹے ہوں گے ایک محسس جائے گا اور یہ کانفرنس ہو جائے گا علی قلانی کے لیے جو انہوں نے باتیں کی کوئی کامن سنس خدا کے باس سے یہ بات کر سکتا ہے آج شبیر شاہ کی آلت دیکھیں آسیہ اندربی کی آلت دیکھیں میر باز کی آلت دیکھ لیں آپ ملک یحسین کی آلت دیکھ لیں اور ہم بالکل آرام سے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑیں جی ہم سب کچھ کر لیں گے میری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری کچھ ہو رہا ہے ان کی کچھ ہو رہا ہے تو بہت بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کو بھی شکریہ کہ آج مجھے آپ نے چھٹی دی عابض صاحب سارے 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 صاحب ویسے میں پیریف کیریز یادہ منعہ صاحب میں نے آج سب کو کہا سب اس حلقے والے کو میں نے کہا تم لوگوں کی بڑی باتیں تو اسے نہیں خاص کرتے سارے لیڈر سردن سارے جا کے جنید شاہ کے امزار کا حاضری دو دے گئے دو تو کہ اللہ کئی کمی کو تیہ اس سے معافی چاہتے تکمبر کی وجہ سے آج تک آپ کا دوال ہے اس حلقے کا زندگی میں یاد رکھنا تکمبر وہاں چھوڑتا آدمی جو کبھی مر نہیں سکتا آپ جتنا آجزی کریں گے جتنا خلوص کریں گے تو مام قبالوں سے عمدتی کریں گے پیار کریں گے رب آپ کو دے گا بہت بہت شکریہ سارے